بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہیلتھ کیر ہب چینل کے ساتھ آپ کا نیوٹریشنسٹ فراز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ نے میرے چینل ہیلتھ کیر آپ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ تو آج ویورز جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ناشتہ کے بارے میں ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ آپ کی روز مرہ زندگی میں آپ کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے عموماً ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں جو ناشتہ نہیں کرتے ہیں صرف چائے کی پیالی پی لیتے ہیں اور پھر اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات کی روٹی بھی کھاتے ہیں تو ان کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ آپ آفس میں کام کرتے ہیں چاہے فیکٹری میں کام کرتے ہیں چاہے کارخانے میں کام کرتے ہیں چاہے جہاں بھی کام کرتے ہیں تو آپ ناشتہ ضرور کیجئے گا تو ناشتے کے متعلق ایک امریکی مصنف نے کہا تھا کہ ناشتہ بادشاہ کی طرح کرو دوپیر کا کھانا شہزادے کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا مزدور کی طرح کھاؤ تو اس سے آپ کو ناشتے کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا جو افراد غزائیت سے بھرپور ناشتہ کرتے ہیں وہ سارا دن ہشاش بشاش رہتے ہیں جو افراد ناشتہ نہیں کرتے یا ان کا ناشتہ غیر صحت بخش ہوتا ہے وہ عموماً تھکے ہوئے ہوتے ہیں ذہنی تباہوں کا شکار ہوتے ہیں اور آسابی تناؤں میں بھی مبتلا رہتے ہیں تو یہاں پر ویورز میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ انسانی جسم جو ہوتا ہے یہ دو طرح کے ہرمونوں کا اخراج کرتا ہے جنہیں ایڈرینالن اور کارٹیسول کا نام دیا گیا ہے یہ دونوں ہرمون ایک طرف سے دباؤ اور تناؤں کا خلاف مضامت کا کام کرتے ہیں اگر یہ دباؤ مسلسل رہے تو انسان وقت سے پہلے بڑھا ہو سکتا ہے آپ یقیناً کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ جلد بڑھے ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد بڑھے نہ ہو تو آپ ناشتہ ضرور کیجئے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ناشتے میں کیا کھانا چاہیے تو ناشتے میں دودھ، انڈا، دئی، دلیا، روٹی اور پھل کھانے چاہیے انڈا تو ناشتے میں ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اور عموماً یہ اکثر گھروں کی زینت بنتا رہتا ہے اس کے علاوہ آپ دلیا بھی کھا سکتے ہیں جس میں جو کا دلیا تو بہت زیادہ مفید ہے ناشتے میں آپ شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گندم اور مکعی سے بنائی گئی اشیاں مثلاً ڈبل روٹی وغیرہ جس میں بھوسی شامل کی گئی ہو رشے اور رشاستے سے بھرپور ہوتی ہے یا شاہ خون میں موجود شکر کی سطح کو قابو میں رکھتی ہیں یا شاہ جسم میں تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی ہیں جسم کو صبح صویرے توانائی کے اچھی خاصی مقدار ناشتے سے ہی مل سکتی ہے بہت سے خواتین جو ملازمت پیشا ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ناشتہ خود بھی کر کے جائیں اپنے شور کو بھی کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی ناشتہ کروا کے ہی جائیں تو ناشتہ ویورٹ جو ہے ناشتے میں آپ لسی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دئی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مکھن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جوان ہیں آپ کو کلیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ ناشتے میں پراتھا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پیر اٹھا بھی ناشتے کے لیے بہت ضروری چیز ہے اس کے علاوہ چائے اگر نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ناشتہ ہے ہی نہیں تو جب آپ تمام چیزیں کھا پی لیتے ہیں تو اس کے بعد چائے کا ایک یا دو کب بھی آپ پی لیں تو ویورز آپ کو ناشتے کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہیلتھ کیار آپ اسی طرح آپ کو اور ویڈیو بھی پروڈیوس اور پیش کرتا رہے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ